بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤں میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں دو ہزار تئیس کا کل صبح سورج تلو ہوگا تو کل دو ہزار تئیس کا سورج تلو ہونے سے پہلے ایک ایسا ناظرین آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے صحیح یکسوئی کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دو ہزار تئیس کا جو ہی سورج تلو ہوگا آپ کے مقدر کا بھی سورج انشاءاللہ تلو ہو جائے گا تو ناظرین یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے اور اس وظیفہ کرنے سے پہلے تین چیزوں کا آپ نے خاصے تمام کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہی آپ یہ عمل کریں عمل سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ کو مولی تھوم اور پیاز نہیں کھانا ان تین چیزوں سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہی آپ نے یہ جب شروع کرنا ہے تو اللہ کے فرشتے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ارد گرد آ جائیں گے تو وہ فرشتے ان تین چیزوں سے آپ کے موں سے جب بدبو آئے گی تو وہ کراحت محسوس کریں گے تو پھر آپ کے وظیفے میں تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے تو اس لیے ان تین چیزوں کا آپ نے خاصے تمام کرنا ہے کہ ان تین چیزوں کو بالکل آپ نے استعمال نہیں کرنا تو اس کے علاوہ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ جانا ہے وہاں پر کسی کی کوئی آمدرفت نہ ہو بلکل اکیلے یکسوی کے ساتھ وہاں ہو کیونکہ جب پرامن محول ہوتا ہے سکون ہوتا ہے جہاں پر بندوں کی آمدرفت نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے انسان ہور قریب ہو جاتا ہے کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنی زندگی میں گھارِ حرام میں چلا جایا کرتے تھے وہ کیوں جاتے تھے وہاں پر وہاں اکیلے بیٹھتے تھے تاکہ مجھے اللہ کے ساتھ زیادہ قربت آسلو کوئی انسان مداخلت نہ کرے جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے اللہ کی یاد میں سکون آتا ہے پھر ایک جب لائن بن جاتی ہے تو لائن ٹراؤپ نہیں ہوتی پھر وہ بلکل ایک سکون سا لمحہ ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا محول ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس محول کو جانتے ہیں جتنی لذت اس چیز کے اندر ہے خدا کی قسم دنیا کے اندر وہ لذت نہیں اس لئے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ بلکل اکیلے ہوں شانتی ہو کوئی آدمی عامد رفت نہ ہو نہ کسی کی کوئی آواز ہو ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے وظیفہ اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر بلکل پر امن محول ہو اور اس کے بعد آپ نے اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے تین مرتبہ درود پڑھ لینا ہے اور تین مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی صورت فاتحہ جو کہ قرآن کے شروع میں آتی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے آپ ہر رکت میں بھی پڑھتے ہیں الحمد شریف اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے ایک دن میرے نبی کے پاس ایک فرشتہ جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے تو یک دم تھک کی آواز آئی تو میرے نبی حران ہو کر دیکھنے لگے تو میرے نبی جب دیکھنے لگے تو وہ ایک فرشتہ آ رہا تھا تو جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آج وہ فرشتہ آ رہا ہے اس دروازے سے نکلا ہے میری اپنی زندگی میں میں نے آج تک وہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں دیکھا پہلی دفعہ کھلا ہے تو اس میں سے جو فرشتہ آ رہا ہے وہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ فرشتہ جب آیا تو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا سلام عرض کیا اور پھر کہنے لگا کہ یہ اللہ نے مجھے توفہ دیا ہے دو نور دیئے ہیں ان دو نور میں سے پہلا نور جو تھا یہ صورت فاتح تھا تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں تو میرے بھائی یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے بہت عالی شان عمل ہے اس کی اہمیت انشاءاللہ بعد میں ایک دن بتاؤں گا کہ صورت فاتح اس کی کتنی فضیلت ہے تو آپ نے گیارہ مرتبہ صورت فاتح کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یا اللہ یا رزاکو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ایک تصویر لے لینی ہے سودانوں والی تو ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب سو پورا ہو جائے تو ایک بعد میں پڑھ لینا تو آخر میں پھر آپ نے تین بار دروشری پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور دل کے اندر یہ تصور کرنا ہے کہ دو ہزار تئیس آ چکا ہے تو یا میرے اللہ میری تقدیر کو بدل دے اور جو میرے سابقا گناہ ہیں اور جو میں نے جان بوجھ کر اور انجانے میں جو کچھ ہوا یا میرے اللہ وہ معاف فرما دے اللہ کے سامنے استغفار کرنا معافی مانگنا اور اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں ناظرین جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو بلکل یہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور بلکل جیسے ایک شرمندگی کا ہوتا ہے نظارہ کہ میں نے بڑیاں گلتیاں کی میں نے بڑے گناہ کیے یا میرے اللہ جو کچھ ہو گیا تو مجھے آج سے معافی دے دے دو ہزار تئیس آ چکا ہے آئندہ میں انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا اپنے دل کے ساتھ عد کرو انشاءاللہ دو ہزار تئیس کا جو ہی سورج تلو ہوگا آپ کو وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے اور میرے بھائیوں اور دوستوں اس عمل کو چھوڑنا نہیں گھروں کے اندر جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی کہو اور وہ سن رہی ہیں تو اپنے بھائیوں کو کہو اپنے بزرگوں کو کہو کہ میرے بزرگوں یہ گھر کے اندر عمل کرو جون جون اللہ کے قریب ہوگے خدا کی قسم اللہ کے فرشتے آپ کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل کرنا شروع کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ